بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیرے بھائیوں اور دوستو اسلام علیکم آج میں ایک نئی ویڈیو کو ساتھ آکھا ہے ہمت میں عذروں آج میری ویڈیو کا ٹاپک ہے جی دوستو گاڑی کا اگر موٹر کارڈ کے اندر جو شیل لگی ہوئی ہے ہوتی ہے تو اگر یہ خراب ہو جائے تو اس کو کیسے چین کرتے ہیں یوں کون سی لگانی چاہیے تو آج میرا ٹاپک اس پر ہونے والا ہے تو ویڈیو پینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ میرے دوستوں کو سی سمجھا جائے اور جن دوستوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا سبکرائب کرنے ساتھ بیل کے بٹن کو ضرور انٹر کیا کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو سانی سے ملتی رہے تو اکثر گاڑیوں میں یہ موٹر گاڑ کی جو شیل لگی ہوتی ہے تو کور بھی کہہ سکتے ہیں شیل بھی کہہ سکتے ہیں تو روڑ بھی کہہ سکتے ہیں تو دو تین کی اس کے نام ہے تو یہ اکثر خراب ہو جاتی ہیں کٹ جاتی ہیں تو اس کو چین کرنا چاہیے اکثر جب بھی آپ گاڑی چلاتے ہیں تو سارا کیچڑ اندر جلا جاتا ہے اگر یہ کٹی ہوئی ہوتی ہے تو سارے آپ کی پینیں بغیرہ اس کی جام ہو جاتی ہیں دروازوں کی تو اس کو چین کرنا چاہیے تو اس کو چین کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم اوریجنل روڑ اس کی لے گئے ہیں شیل اس کی تو اس میں جان دیکھیں آپ تو اس کو چین کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے اگر یہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں تو گاڑی ایک تو ڈکریشن کے لحاظ سے بھی اچھی نہیں لگتی یہ چیز فیٹ کریں گے تو آپ کی گاڑی بھی بہت مزا کرے گی تو اندر سے یہ چیزیں اس کی پاپڑے بغیرہ ٹوٹنگ ہیں تو اس کو چین کریں گے جی یہ بورڈ لگے ہوتے ہیں اس کو سمپل طریق سے چین کیا جاتا ہے جی دس نمبر کا یہ دو تین اس کے سکرو لگے ہوتے ہیں اس کو آپ نے لیول میں بٹھا کے آپ نے اچھی طرح فیٹ کرنا ہے جی تو اس کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی سکرو ہم موٹر فلاپ ہم نے اس کو کھول دیا ہے سکرو کھولیں گے سکرو کھولنے کے بعد اس کی اریجنل یہ شیل اس کی فیٹ کریں گے جی یہ کون پیش بارہ سو روپیس کی پرائز ہے دونوں کی تو الکی لگائیں گے تو جس کی پرائز چھے سوڑ جاتی ہے جی تمام گاڑیوں میں جتنی بھی موٹر ہیں تو ان میں یہ شیلڈیں لگائی جاتی ہیں جی تو اکثر یہ خراب ہو جاتی ہیں تو ان کو آپ ایزیلی چین کر سکتے ہیں یہ مرکیٹ سے سپیر پارٹ کی دکان سے ایزیلی مل جاتی ہیں تمام گاڑیوں کی تو اس کے بعد یہ ہم نے اس کی شیلڈ کھول لیا جی کھولنے کے بعد یہ ہم نے دونوں شیلڈوں پر اس کا نام لکھا ہوتا ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیف سائیڈ کی ہم لگا رہے ہیں ایزیلی آپ کو اس میں پچان میں آسانی ہو جائے گی تو یہ لیف سائیڈ ہم لگا رہے ہیں اس کی رائٹ اور لیفت دونوں لکھا ہوتا ہے تو اس کو ہم فیٹ کریں گے جی جو یہ اس کو اپنی ترقیب سے اس کو کھولا ہے اسی ترقیب سے اس کو فیٹ کریں گے اچھی طرح آپ نے فکس کرنا ہے جی پہلے فکس کریں گے اچھی طرح پہلے لیول میں برابر کرنا ہے جی تاکہ ساروں سائیڈوں سے اس کی لیول اس کا برابر ہو جائے برابر ہونے کے بعد جیدور اس کی سکرو کا نشان آتا ہے تو آپ نے آرام سے اس کی سکرو کے نشان کے اوپر اس کو ٹائٹ کر دینا ہے بہت سمپل طریقے سے اس کو انسٹال کرتے ہیں جی تو یہ ہماری شیلڈ بلکل کمپلیٹ ہوگی ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے اس کو فنچنگ میں ہم نے اس کو انسٹال کیا جی دوسری سیڈ سے بھی ہم نے کیا وہ چک کرواتا ہوں یہ رائٹ سیڈ ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آپ کو آٹا پک پر ویڈیو ملتی رہیں گی یہ تمام گاڑیوں میں میران سے لے کے ہنڈا کی گاڑیاں تویٹا کی گاڑیاں جتنی بھی گاڑی اس طریقے سے آپ انسٹال کر سکتے ہیں دوستو اگر ویڈیو چھ لگے اس کو لائک کریں شیئر کریں تھا کہ میرے اور دوستوں کو بھی اس کا اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیگئے اور دوستوں کو بھی اس کا اگلی ویڈیو چکتے ہیں